اگر آپ کہیں تو خمینی کو ٹھکانے لگا دوں اور یہ آپ کی سردردی ہمیشہ کیلئے ختم گر دوں 29 اگست 1978 کو عراق کے صدام حسین نے عراق کے اس ٹائم کے کینگ محمد رضا شاہ پہلی بھی کو یہ بات ٹیلی فون کر کے پوچھی یہ وہ ٹائم تھا جب ایرانی انقلاب اپنے پیک پہ تھا خمینی کے فالورت نے ایران میں شاہ کی سرکار کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور شاہ ان واقعات کی وجہ سے سخت پریشان تھا کچھ سوجنے کے بعد شاہ نے صدام کو فون پر کہا یہ پچھتر سالہ بوڑھا میرا کیا کر سکتا ہے بہت جلد خود ہی مر جائے گا امام خمینی اس ٹائم عراق میں جلاوہ دن تھے 1980 میں ایران میں آنے والا انقلاب کیسے آیا خمینی کے علاوہ اور کون سی تحریکیں تھی جن میں اس انقلاب کو سپورٹ کیا اور وہ کون سے ایشوز تھے جن کی وجہ سے ایران میں انقلاب آیا اور کیا انقلاب آنے کے بعد وہ ایشوز حال ہو گئے تو آئیے آج ایرانی انقلاب پر بات کرتے ہیں ایک جرنلسٹ نے کینگ محمد رضا شاہ پر تہران جنیورسٹی میں اٹیک کر کے شاہ کو شدید زخمی کر دیا برطانیہ کی ایم آئی سیکس اور امریکہ کی سی ایئے نے مل کر ایران میں مصدقی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے شاہ نے اس وقت کے ایک اہم آیت اللہ سے اچھے ریلیشن بنا لیے تھے یہاں تک کہ اسے ریجن کا پولیسمین یا تھانے دار کہا جاتا تھا یہ وفادار تکاہ کے کرپشن بھی گا رہے ہیں دوران شاہ کی پور ایکنومک اور ویسٹرن کلچر کو امپوز کرنے جیسی اس تناظر میں انہوں نے اپنے مدرسہ فیضیہ کم میں ایک زوردار تقریر امام خمینی کو گرفتار کا لیا گیا پہلے انہیں سزائے موت کا آرڈر سنایا گیا یہ اخبار میں ایک ایسا بھارتی نجاد ملان کہا گیا جو اپنی آشکانہ غزلوں میں مست رہتا ہے بغداد میں کوئیتی سفارت خانے کو روح اللہ مصطفی کے نام کا پاسپورٹ پیش کیا گیا ایک دن جب ہمیشہ وقت کی پہباند خمینی کو بہت الخلا سے نکلنے میں کافی وقت لگا تو ان کی بیوی کو ان کی فکر بڑھتی گئی ایمو شاہپور بختیار ایران کی ائرپورٹس بند کروا دیتی ہیں ادھر پیرس میں سولہ جنوری انیس سو ناسی کی فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی خمینی بہر آئے تو ان کی پرسنل باڈی گارڈ تہرہ دباغ پلین میں موجود جنرلسٹ یہ نیوز سن کر صدمے کی حالت میں چلے جاتے ہیں لیکن خمینی اور ان کی وفاداروں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ وہ سب شہید ہونا چاہتی ہیں انیسویں سنچری میں روس اور برطانیہ ایران میں آ کر بیٹھ گئے اور ایرانی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ایرانی عوام غریب سے غریب تار ہوتی گئی یہ وہ واقتہ جب ایران میں کاجار ڈینیسٹی رول کر رہی تھی ایران کا کنگ بھی روس اور برطانیہ کے زیر اثر کام کرتا تھا اس چیز کو لے کر ایرانی عوام فورنٹ نیوالمنٹ اور اپنے کنگ کے کٹ پتلی ہونے پر اور ان سب سے بڑھ کر اپنے وسائل پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لیکن یہ مومنٹ بہت طویل تھی ایران میں کاجار ڈینیسٹی کے کنگ ناصر الدین نے ایک بریٹش بزنس مین کو ایران کی نباکو کی انڈسٹری کی مکمل مناپلی یا اجارہ داری اگلے پچاس سال کے لیے اس کی حوالے کر دی اس بزنس ڈیل کا مطلب تھا کہ جو بریٹش بزنس مین تمباکو کا ریٹ سیٹ کرے گا اسی ریٹ کو سب کو ماننا پڑے گا تمباکو ایران کی عام لوگوں سے لے کر بزنس مین تک ایک اہم پروڈکٹ تھی تقریبا تمام شعبے کے لوگوں کے گھر کا چولہ تمباکو کی انڈسٹری سے چلتا تھا اس ڈیل کی وجہ سے ایران کی کسانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ ساتھ ایران کے بزنس مین جنہیں ایران میں بازاری کہا جاتا ہے کو دھشکہ لگا اس پر کسان اور بازاری مل کر پروٹیسٹ کرنے لگے انہوں نے اپنے ساتھ علماء کو بھی ملا لیا اس وقت کے عالم آیت اللہ مرزا حسن شرازی نے شاہ ناصر الدین کی اس ڈیل کے خلاف فتوہ دے دیا انہوں نے کہا کہ کنگ برطانیہ کی ہاتھوں پھک کیا ہے ایران میں علماء کافی عرصے سے دیس کی پولٹکس اور سوسیٹی میں مضبوط اثر رکھتے ہیں آہستہ آہستہ مرزا حسن شرازی کی اس فتوے پر لوگوں کا ایک سلاب مرزا ناصر الدین کے خلاف امیڈ آیا جس پر شاہ ناصر الدین نے یہ تباکو کی ڈیل بریٹس بزنس مین سے کینسل کر دی یہیں سے ایران کے علماء اور ایران کے بازاری یا بزنس مین کی بیچ ایک مضبوط سلسلہ چل پڑا کہ انہوں نے مل کر ایران سے فارن انوالمنٹ ختم کرنی ہے جو کہ 1989 کے ایران کی انقلاب تک بہت سٹرانگ رہی ہے کاجار ڈینسٹی کی انڈریٹ 1905 میں ایرانی سوسیٹی، بازاری اور علماء سب مل کر کانسٹیشنل ریولوشن لے آتی ہیں اسلامی دنیا میں یہ اپنی نویت کا پہلا انقلاب ہوتا ہے جس میں عام لوگوں کی مجلس یا پارلیمنٹ اور این یا کانسٹیشن کی بات کی جاتی ہے جس کا مطلب تھا کہ کینگ کے اختیارات کم اور عوام کو زیادہ اختیارات ملیں گے یہ انقلاب اس وجہ سے بھی ایرانین ہسٹری میں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس انقلاب کے شروع ہونے اور ختم ہونے میں فارن کنٹریز انوالڈ تھیں اس کے بعد کی ایرانی ہسٹری میں فارن انوالمنٹ بہت زیادہ نظر آتی ہے اس دور انیس سو آٹھ میں ایران سے تیل نکلاتا ہے لیکن یہ تیل کی دولت بھی ایرانیوں کی مفاد میں نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ انیس سو ایک میں کاجار ڈینسٹی کے کینگ مظفر الدین نے برطانیہ کے ایک فرم سے ایران سے ایل نکالنے کے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جس کی روح سے برطانوی فرم اگلے ساٹھ سالوں تک ایران سے ایل کی تلاش کرے گی اگر ایل ملتا ہے تو یہ ایل کو نکالنے اور سیل کرنے کی ذیمہ داری برطانوی فرم پر ہوگی ایل کے پرافٹ میں ایران کا عصہ صرف سولہ پرسنٹ جبکہ برطانوی فرم چوراسی پرسنٹ پرافٹ لے گی اس کے علاوہ برطانوی فرم اینولی بھی کچھ رقم ایران کو دے گی بعد میں برطانوی فرم میں برٹش گورنمنٹ بھی اپنا شیعہ رکھتی ہے اور اس طرح برطانوی گورنمنٹ بھی دریکٹلی ایران کی ایکسپلوریشن میں انوال ہو جاتی ہے انیس سو آٹھ میں ایل نکلنے کے بعد برطانوی ایل کمپنی برٹش پیٹرولیم ایرانی تیل کو نکال کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ایگریمنٹ کے مطابق پرافٹ کا سولہ پرسنٹ ایران اور چورانسی پرسنٹ برطانیہ کو جانے لگتا ہے ادھر کاجار ڈرنسٹی کے نائے کینگ محمد علی شاہ انیس سو چھے کے دیس کے پہلے کانسٹیشن کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ رشین اور برطانوی فرسز کی سپورٹ سے پارلیمنٹ کو نکال بیر پھینگتے ہیں اس پر مجلس کے ممبر اور عام لوگ کینگ اور برطانیہ کے اگینس کھڑے ہو جاتے ہیں عام لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ کنگ دکھا ہوا ہے کنگ ہمارے ایل کا پروفٹ برطانیہ کو کھلا رہا ہے اس پر مجلس کے ممبر نے ایک ملیشیا تیار کی جس نے کنگ محمد علی شاہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لی ہے یہ مومنٹ اتنا زور پکڑتی ہے کہ محمد علی شاہ کو روس بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑتی ہے جس کے بعد مجلس کے ممبر مل کر ایران کو گورن کرنے لگتے ہیں لیکن ایران کو انٹرنیشن لیول پہ بظاہر گورن کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے مجلس کنگ محمد علی شاہ کے گیارہ سالہ بیٹے احمد شاہ کاجار کو کٹ پتلے کنگ بنا دیتی ہے اس دوران انہوں سے چودہ میں ورلڈ وار ون سٹارٹ ہو جاتی ہے انہوں سے سترہ میں روس کی سرکار کو خود ایک ریولوشن دیکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے روس ایران سے چلا جاتا ہے جبکہ برطانیہ ایران میں رہ جاتا ہے اور ایل کے ٹینکر بھر بھر کی اپنے دیس لے جاتا ہے اور خوب پرافٹ کماتا ہے اس دوران برطانیہ ایران کو ایل کے پرافٹ کا سولہ پرسنٹ کے علاوہ مزید فینانشلی ہیل بھی کرتا ہے تاکہ اس کے ایل کے انٹرسٹ ایران میں محفوظ رہیں لیکن انیس سو انیس میں آ کر ایرانی مجلس برطانیہ کو کہتی ہے کہ اب ایران اپنے حفاظت خود کرے گا اب برطانیہ کو ان کے دے سے چلا جانا جائیے جس پر برطانیہ نے انکار کر دیا دنیا کی دوسری پاوز بھی ایران کی ایل پر نظر جمعے بیٹھیں تھی سو انہوں نے برطانیہ پر پریشر ڈالا کہ ایران کی پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے ایران چھوڑ دیں لیکن برطانیہ گورنمنٹ کے موں کو ایرانی ایل کے پرافٹ کا چسکر لگ چکا تھا اس لئے وہ اتنی آسانی سے ایران کی جان چھوڑنے والے نہ دے اور ایران کی آرمی کے اندر سازشیں کروانے لگے انیس سو اکیس میں پرشن کوزک برگیڈ کے کمانڈر برگیڈیر رضا پہلوی برطانیہ انسٹرکشن پر عمل کرتے ہوئے قضوین صوبے سے تہران کی جانے مارج کرتے ہیں اور ایران کے پرائیمنٹر کو ہٹا کر زیاو دن تبا تباہی کو ایران کا پرائیمنٹر بنواتے ہیں بدلے میں تباہ تباہی رضا پہلوی کو پرشن آرمی کا آرمی چیف اور منسٹر آف وار بنا دیتے ہیں اس کے بعد رضا پہلوی دیس میں سے مختلف بغاوتیں کو چلتے ہیں مجلس اور عام لوگ تباہ تباہی کے بجائے رضا پہلوی کو ایمپورٹنٹ دینے لگتے ہیں انیس سو تیس میں رضا پہلوی پرشیہ کا پرائیمنٹر بن جاتا ہے اور انہیں جناب اشرف اور حضرت اشرف کے ٹیٹل دیے جاتے ہیں انیس سو پچیس میں آ کر وہ مجلس کو مجبور کرتا ہے کہ کاجار ڈینیسٹی کے آخری لانڈے احمد شاہ کو بادشاہ سے ہٹایا جائے اور اسے جلا وطن کر دیا جائے اور اس کی جگہ رضا پہلوی کو نیا کینگ بنایا جائے لہٰذا ایسا ہی ہوتا ہے پہلوی خاندان کا وہ یتیم لڑکا جس کے پیدا ہونے کی آٹھ ماہ بعد اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی بعد میں ماں نے دوسری شادی کر کے اسے اپنے مامو کے پاس چھوڑا اور مامو نے اسے ایک فوجی افسر کے گھر میں کام کے لیے بھیئی دیا اور بعد میں سولہ سال کے عمر میں وہ فوج میں ایک گنر کی حصیت سے برتھی ہوا اور پھر ترقی کرتے کرتے نہ صرف فارسی فوج کا آرمی چیف بنا بلکہ بارہن دسمبر انیس سو پچیس میں آ کر شاہ آف ایران رضا شاہ پہلوی بن گیا رضا شاہ چونکہ برطانوی حلب سے سرکار میں آئے تھے اس لئے انہوں نے برطانوی انٹرسٹ کو بھی فروغ دیا رضا شاہ نے برطانیہ سے ایل کا پروفٹ سولہ سے بڑھا کر بیس فیصد کر دیا ایڈیالوجیکلی وہ سیکولر لبرل اور موڈرنسٹ تھے انیس سو اٹھائیس میں اس نے لا پاس کیا کہ تمام ایرانی مرد یورپی طرز کے ڈریسز پہنے انیس سو پینتیس میں لوگوں کے لیے ہیٹ پہنا لازمی کر دیا اس کے ساتھ عورتوں کے لیے پردہ چادر برکہ پر پابندی لگا دی لڑکیوں کے لیے نوکریاں تعلیم اور میل فی میل کو کٹھے بہننے کو کہا گیا ایرانی لڑکیاں خاص کر سپورٹس وومن نکر اور شرس میں نظر آنے لگیں فلم انڈسٹری کو پھیلایا جانے لگا جس میں یورپی کلچر کو فروغ دیا جاتا شاہ کے سیکولرزم کا مطلب ایرانی کلچر کو یورپی کلچر میں ڈھالنا تھا مگر شاہ نے یورپی پولیٹیکل ایڈیالوجی پر سختی سے کردگن لگائی ہوتی وہ یورپی سیکولرزم کے اہم پلر فریڈم آف سپیچ یا ازادی اظہار رائے کو ایران میں سختی سے سینسر کر رہے تھے وہ کوئی بھی بات شاہ کے رجیم کی اگینس سننا پسند نہ کرتے خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزائیں دی جاتی سیکنڈ وولڈ وار میں رضا شاہ گریٹ پاور کا درمیان جاری وار میں نیوٹرل رہا تھا بلکہ روس برطانی کے ساتھ ساتھ اس نے جرمنی کے ہٹلر کے ساتھ ریلیشن بڑھانے کی بھی کوشش کی جس کی وجہ سے بریٹش کا شاہ سے دل بھار گیا اس لیے انیس سو اکتالی میں رشیہ اور برطانیہ نے ایران پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا برطانیہ اور روس کی ہیلپ کرنے کے لیے پہلی دفعہ امریکہ بھی ایران میں اپنی فورسز بھیجتا ہے ملک کے اندر شاہ اپنی ڈکٹرشپ پالیسز کی وجہ سے پہلے ہی ایرانی لوگوں کے دل سے اتر چکا تھا لہٰذا انیس سو اکتالیس میں رضا شاہ کو برطانیہ موریشز میں جلا وطن کر دیتا ہے جبکہ اس کی جگہ اس کا اکی سالہ بیٹا محمد رضا شاہ کو ایران کا نیا کینگ بنا دیا جاتا ہے ناتجربہ کر محمد رضا شاہ برطانیہ کو اپنی وفاداری کا وعدہ دیتا ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد جب برطانیہ امریکہ اور روس کی فورسز کو ایران چھوڑنے کو کہا جاتا ہے تو برطانیہ اور امریکن فورسز ایران سے چلی جاتی ہیں جبکہ روسی فورسز جانے سے انکار کر دیتی ہیں اور ایران سے ایک فیور ایبل آئل ڈیل چاہتی ہیں اس موقع پر یو اے سے آگے بڑھتا ہے اور یو اے نو میں رشیہ کی اس کاروائی کو چیلنج کرتا ہے اس کے ساتھ امریکہ ایران کی فلس کوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب امریکہ کی نظر ایران کی آئل پر ہوتی ہے یو این کی ریزولوشن کے بعد رشیہ کو ایران سے جانا پڑتا ہے جبکہ امریکن کمپنیاں ایرانی تیل کے شیئر خریدنے لگتی ہیں اور جلدی امریکہ ایران کی آئل کا بڑا حصہ دار بند کے سامنے آتا ہے لیکن دوسری طرف ایرانی عوام کو اپنے آئل کے پرافٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور ایک دعا پھر لوگ امریکن انوالمنٹ اور محمد رضا شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انیس سو پچاس میں ایران میں مینلی تین طرح کے لوگ امریکن انوالمنٹ اور محمد رضا شاہ کی پلیسز کی اگینس کھڑے تھے نمبر ایک پہلے وہ جو روس نواز لیفٹس تھے جنہوں نے انیس سو اکتالی سے اپنی پولیٹیکل پارٹی تودے پارٹی بنائی ہوئی تھی ان کی پارٹی میں زیادہ تر ورکر یا نوکری پیشہ لوگ تھے جنہیں ایران میں وسیع پیمانے پر پروٹیسٹ آرگنائز کی ہوئے تھے دوسرے نمبر پہ لبرلز تھے جو کہ ایران میں انیس سو چھے کے پہلے کانسٹیشن کو بیس بنا کر ایران میں ڈیموکریسی کو پھیلانا چاہتے تھے محمد مصدق لبرلز کو لیڈ کر رہے تھے تیسرے نمبر پہ رائلس تھے جو شاہ کے وفادار تھے اور ان کی انٹرسٹ رضا شاہ کی بادشاہ سے جڑے ہوئے تھے جبکہ چوتھے اور اہم علماء اور اسلامس تھے جو کہ ایران میں مذہبی گورنمنٹ یا تھیوکریسی چاہتے تھے ان کی سپورٹ بیس سیٹیز سے زیادہ ویلیجز یا گاؤں میں تھی انیس سو پچاس کے ڈیکٹ کے سٹارٹ میں اسی طرح کا ایک گروپ فیدائیان اسلام ایران میں زور پکڑ چکا تھا یہ گروپ شیعہ طرز کی اسلامی شریعہ نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے فارن پاور کو بہر نکالنا چاہتا تھا جنہیں ایران کے ایل پر کنٹرول رکھا ہوا تھا یہ گروپ اپنی ایڈیالوجی کو نافذ کرنے کے لیے ایکسٹریمیس یا انتہا پسند کارویاں کرتا تھا اپنے مخالفین پر قاتلانہ اٹیک کرتے تھے فیدائیان اسلام کو ایک نوجوان انتہا پسند شیعہ لیڈر نواب صفوی ہیڈ کر رہے تھے نواب صفوی کو ایران کی اس وقت کے آیت اللہ عبالقاسم کاشانی کی مکمل سپورٹ تھی نواب صفوی نے اپنے فالورز کو بھڑکا کر انیس سو چالیس میں ایران کے سیکلور انٹیلیکچول احمد کسراوی ایرانی پرائیم منسٹر ابو الحسین حاضر اور ایرانی پی ایم حج علی رزمارہ کو قتل کروا دیا تھا انیس سو انچاس میں ایک جنرلسٹ جو با یک وقت لیفٹ کی تودے پارٹی اور رائٹ کی فیدائیان اسلام کی ٹیچنگ سے متاثر تھا نے کینگ محمد رضا شاہ پر تہران یونیورسٹی میں اٹیک کر کے شاہ کو شدید زخمی کر دیا اس کے بعد شاہ نے تودے پارٹی پر بین لگا دیا انیس سو پچپن میں نواب صفی کو اس کے تین ساتھیوں سمید پھٹے چڑھا دیا گیا انیس سو انچاس میں شاہ کی طرف سے تودے پارٹی پر بین اور اپوزیشن پارٹیوں پر سختی کی وجہ سے اپوزیشن کی تمام پارٹیوں باشمول لیفٹ رائٹ سینٹر نے ایک الائنس نیشنل فرنٹ کے نام سے محمد مصدق کی لیڈرشپ کی انڈر پرائیم منسٹر شپ کا الیکشن کروانے کی تیاری کرالی کر کے آئیل کو ایران کی انٹرسٹ میں خرچ کریں گے الیکشن میں نیشنل فرنٹ ایک درجن سے بھی کم سیٹیں رے سکی لیکن نیشنل فرنٹ کا سلوگن ایران کا تیل ایرانیوں کے لیے لوگوں میں پاپولر ہوتا گیا مارچ انیس سو اکامل میں فیدائن اسلام نے پی ایم رزمارہ کو قتل کر دیا اس کے اگلے مہینے مجلس نے مصدق کو ایران کا اگلا پرائیم منسٹر بنا دیا کچھ مہینوں کے اندر مصدق نے ایران کا آئیل نیشنلائز کر دیا یعنی اب ایرانی خود آئیل نکالیں گے خود بیچیں گے اور سارا پروفٹ بھی خود لیں گے اس انیشیئیٹیو نے برطانی اور امریکہ کو مصدق کا بدترین دشمن بنا دیا حالانکہ اس سے پہلے مصدق نے برطانی اور امریکہ کو آئیل کا پروفٹ ففٹی ففٹی کرنے کے بھی آفر کی جیسا کہ انہوں نے دوسرے عرب کنٹریز کے ساتھ اگریمنٹ کر رکھے تھے مگر برطانیہ اور امریکہ نہ مانے مصدق کے آئیل نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے برطانیہ نے نہ صرف ایکسپارٹ اور ٹیکنالوجی کو آئیل نکالنے سے روک دیا بلکہ ایران پر انٹرنیشنل سیکشن بھی لگا دی کہ کوئی بھی کنٹری ایران کے ساتھ آئیل نکالنے اور ٹیکنالوجی شیئر کرنے اور آئیل نہ خریدے ایسے میں ایران خود اس قابل نہ تھا کہ اپنی ایکسپارٹیز اور ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے آئیل نکالتا سینکشن کی وجہ سے ایران کی ایکانومی دینبادی نیچے آنے لگی بیروزگاری اور مہنگائی بڑھتی گئی لوگ مصدق کی اگینس سڑکوں پر آنے لگے اس دوران مصدق کی رضا شاہ سے بھی افتیارات کے بارے میں جنگ شروع ہو گئی جس پر مصدق نے اپنی پوسٹ سے ریزین کر دیا نیچنل فرنٹ کے ہزاروں ہامی مصدق کے حکمے اور شاہ کے اگینس سڑکوں پر آ گئے شاہ نے مصدق کی جگہ احمد قوام کو نیا پی ایم بنا دیا اس موقع پہ آیت اللہ کاشانی نے مصدق کی بھرپور سپورٹ کی جس پر رضا شاہ کو ہار ماننا پڑی اور پھر سے اسے مصدق کو دوبارہ پی ایم بنانا پڑا مصدق نے پھر ایران میں لبرل ایکنومک اور کلچرل پالیسیاں بنانا شروع کر دی لیکن اس دفعہ مصدق نے اپنی لبرل پالیسیوں کی وجہ سے آیت اللہ کاشانی کو نراز کر دیا سینکشن کے کرن گرتی ایکانومی کی وجہ سے لوگ پہلے ہی مصدق سے سخت نالان تھے مصدق کے اہامی اور مخالفین ایران کی سڑکوں پر لڑ رہے تھے شہابی مصدق سے خوشنا تھے اوپر سے برطانیہ کی ایکنومک سینکشن کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور امریکہ مصدق کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا کوئی موقعہ سے نہ جانے دیتے تھے برطانیہ کی ایم آئی سیکس اور امریکہ کی سی ایئے نے مل کر ایران میں مصدق کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اوپریشن ایک سٹارٹ کر دیا اس اوپریشن میں بڑی چلاکی سے ایرانی عوام باشمول لیفٹسٹ رائٹسٹ اسلامسٹ سب کو مصدق کے خلاف کھڑا کیا گیا مطلب اس اوپریشن میں پیسہ تو امریکہ اور برطانیہ لگا رہے تھے لیکن مصدق کے خلاف ایرانی خود آلائکار بنے ہوئے تھے علماء بھی مصدق کے خلاف فتوے دے رہے تھے ایک موقع پر یہ اوپریشن فیل ہوتا ہوا نظر آیا اور شاہ ایران سے بھا کر بغداد چلا گیا لیکن ایرانی عوام نے خود آگے بڑھ کر مصدق کے لیے مشکلات پیدا کر دی اور آخرے کار انیس اگست انیس سو ترپن کو شاہ نے مصدق کو فارع کر دیا اور جیل میں بند کر دیا اس کے بعد شاہ نے اپنے اختیارات کو بڑھایا اور اپنے آپ کو مزید مضبوط کیا امریکہ اور برطانیہ سے آل کی ایگریمنٹس دوبارہ کیے گئے ان ایگریمنٹس سے اب ایران آل کا ففتی پرسنٹ اونرشپ لے گا جبکہ باقی بریٹش اور امریکن کمپنیاں لیں گی آل کی سیل ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر ایران میں پیسہ آنے لگا اور شاہ ایران کو موڈرنائز کرنے لگا اپنے اردگرد اور مجلس میں شاہ نے اپنے وفادار لوگ اکھنے شروع کر دی انیس سو ستاون میں شاہ نے اپنی سیکرٹ پولیس سابق بنائی تاکہ مخالفین کو خاموش رکھا جا سکے شاہ نے اس وقت کے ایک اہم آیت اللہ حسین برو جردی جو کہ شیائزم کے ہائیس لیول مرجع تک پہنچا ہوا تھا سے اچھے ریلیشن بنا لیے تھے تاکہ ان کے ذریعے ایران کی ریلیجیس لوگوں کو کنٹرول میں رکھا جا سکے یہ آیت اللہ ریلیجیس ایشیوز پر فتوہ تو دیا کرتے مگر ایران کی پولیٹکس پر ہمیشہ خاموش رہتے لیکن انیس سو اکسٹھ میں آیت اللہ حسین برو جردی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں سے ایک نائے آیت اللہ جو کہ آیت اللہ حسین برو جردی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا نام روح اللہ موسوی خمینی ہوتا ہے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ بعد میں تاریخ میں آیت اللہ خمینی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں روح اللہ خمینی کی بابتادہ کا تعلق انڈیا کے شہر لکھنو سے تھا جو کہ میگریشن کر کے بعد میں ایران چلے گئے اور خمین کی علاقے میں سیٹل ہو گئے انیس سو تریسٹھ میں شہہ ایران میں صفیت انقلاب کا سٹارٹ کرتا ہے اور اسی سال قوم کے روح اللہ موسوی خمینی شہہ کے اگینست اپنی جدو جہد قوم سے سٹارٹ کرتے ہیں شہہ کا صفیت انقلاب ایک جہرہانہ جدید پروگرام تھا جس نے جاگیرداروں اور مولویوں کی دولت اور اثر رسوح کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ایران نے کنٹری لیول پر اس ٹیم بہت دیولیمنٹ کی ڈیم، مارڈرن روڈز، کار انڈسٹری، سٹیل فیکٹریز، ہزاروں سکولوں اور ہسپتالوں کا انفرسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے ایلیمنٹری کی ایڈوکیشن فری اور لازمی قرار دی گئی ہائر ایڈوکیشن کے لیے یونیویسٹریز بنائی جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس کو سکالرشیپ پر فارن کنٹریز بھیجا جانے لگا ایران کی ملٹری کو ہیولی میڈرنائز کیا گیا اور جلد ہی ایران دنیا کی سٹرانگس ملٹری پاور بن گیا یہاں تاکہ اسے اس کی ملٹری پاور کی وجہ سے ریجن کا پولیسمین یا تھانے دار کہا جاتا تھا شاہ یہ سب کچھ اپنے ایل کے ریونیو سے کہا رہا تھا لیکن شاہ نے کچھ اس ٹیم کے منی ویسٹنگ پروڈیکٹس بھی سٹارٹ کیے تھے جیسے کہ نیوکلئر پاور پلانٹ کا پروڈیکٹس حالانکہ اس کے ایل اور نیچرل گیس کی صورت میں انرجی کے لارج ریزارو تھے شاید شاہ نیوکلئر بوم بنانا چاہتا تھا شاہ خود کو ایران کی قدیم شہنشاہوں کا جانشین بھی سمجھ دیتے تھے اور انیس سو اکتر میں انہوں نے فارسی شہنشاہیت کے دھائی ہزار سال کی تکمیل پر جشن کا احتمام کیا اس جشن میں شاہ کی وفادار اور فارن ڈگنیٹریز کو بولایا گیا تھا لیکن عام ایرانی لوگوں کو اس جشن میں شرکت کی جازت نہ تھی انیس سو تری سٹھ سے انیس سو ستتر تک ایران کی اینول جی ڈی پی دس پرسنٹ کی اضافے سے بڑھ رہی تھی جو کہ واقعی میں ایک قابل قدر اچیویمنٹ تھی مارچ انیس سو تیتر میں محمد رضا شاہ نے فارن کمپنیوں سے ایل کا کنٹرول لے کر ایل کو نیشنلائز کر دیا تھا یعنی اب ایران ہی ایل نکالے گا اور بیچے گا ان کی اس انیشیئیٹیو نے ویسٹرن کنٹریز کو ان سے نراز کر دیا تھا اسی سال اکتوبر انیس سو تیہتر میں عرب اسرائیل وار چھر جاتی ہے تو اوپک کنٹریز جن میں ایران بھی شامل تھا اور خاص کر سعودی عرب ویسٹرن کنٹریز کو اسرائیل کی سپورٹ کرنے پر آئل بیچنا بند کر دیتے ہیں اس وجہ سے آئل کی پریسز تین سو گناہ تک بڑھ جاتی ہیں بڑھتی ہو انڈسٹریل ڈیویلمنٹ اور اکنامک ڈیویلمنٹ کے قارن انیس سو پچھتر تک ایران ویسٹ کی ڈیپینڈنسی سے آزاد ہوتا جا رہا تھا ایران میں ڈیویلمنٹ کی وجہ سے انیس سو چھتر میں شاہ نے شیخی بگارتے ہوئے کہا اب ہم آقا ہیں اور ہمارے سابق آقا ہمارے غلام ہیں ہر روز وہ ہمارے دروازے پیٹتے ہیں اور احسان مانتے ہیں ریولوشن اکنامکلی طور پر تو کامیاب رہا لیکن شاہ کے ڈیویلمنٹ سے عام لوگوں کی لائف پر کوئی اثر نہ پڑا فوائد یقصہ طور پر تقسیم نہیں کیے گئے بلکہ سوسائٹی کے چاند لوگ یا شاہ کی وفادار فائدہ اٹھا رہے تھے یہ وفادار ٹکاہ کے کرپشن بھی گا رہے تھے شاہ کے ویٹ ریولوشن نے رورل ایریاز یا دیہاتی اکانومی کو درہم برام کیا لوگوں کو تیزی شہروں کی جانب اور ویسٹن کلچر کی طرح راگب کیا جانے لگا مخالفین پر سختی کی جانے لگی دیہات کے لوگ بے روزگاری کے سبب سیٹیز کا روح کرنے لگے مگر وہاں انہیں کوئی کام نہ ملتا اگر اس ٹائم کے لوگوں کی بریادی گریونسز دیکھی جائیں تو وہ لوگ روزگار اور نوکریاں مانگتے تھے اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتے تھے ایران کی اہل کا پرافٹ کا فائدہ لینے چاہتے تھے مگر انہیں ایسا کچھ نہیں مل رہا تھا یہ لوگ آہستہ آہستہ شاہ کے اگینسٹ ہوتے گئے انہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے پلیٹ فارم چاہیے تھے کوئی مومنٹ چاہیے تھی کوئی لیڈر چاہیے تھا اس دوران شاہ کی پور اکناومک اور ویسٹن کلچر کو امپوز کرنے جیسی سخت پالیسیز کی اگینسٹ مختلف پارٹیز اور مومنٹ پاورفل ہونے لگی ان میں تین طرح کی مومنٹ تھی روس نواز کیمونسٹ سوشلسٹ دوسرے نمبر پہ ڈیموکریٹس اور تیسرے نمبر پہ اسلامسٹ تھے باوسیٹ لیکچور جیسا کہ ڈکٹر علی شریعتی جو کہ سوشلسٹ اور اسلامسٹ دونوں میں مقبول تھے شاہ کی اکناومک اور ویسٹن کلچر کی پالیسی کی اگینسٹ ہو گئے ان سے چھتر میں علمہ اس ٹیم شاہ کی اگینسٹ مزید بڑھا گئے جب شاہ نے اسلامی کلینڈر کو ہٹا کر اس کی جگہ ایرانی بادشاہت کا کلینڈر جو کہ سیرس دی گریڈ سے سٹارٹ ہوتا تھا ایران میں نافذ کر دیا جالتی ناراض لوگوں کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے ان مومنٹ نے اپنے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے سٹارٹ کر دیے امام خمینی پہ کتاب لکھنے والے رائٹر پاکر موینی کے مطابق شہروں خاص کر فیکٹروں میں لیبر لوگ سوشلسٹ ایڈیالوجی کے حامی تھے جبکہ دیہاتو میں اسلامیسٹ نتریات کا بول بالا تھا یہ اسلامیسٹ ایران کی مقدس شہر کم کے مدہسہ فیضیہ کے عالم آیت اللہ روح اللہ موسوی کے پیروکار تھی نصف صدی سے زیادہ عرصے میں پہلی بار سیکل اور دانشور جن میں بہت سے لوگ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مقبولیت کی طرف متوجہ ہوئے تھے اس ماحول میں نیشنل فرانٹ، تودے پارٹی اور ان کے مختلف گروہوں کے ممبرز اب شاہ کی گورنمنٹ کے وسیع مخالفت میں علماء کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور شاہ کو ہٹانے کی زیمنداری علماء پر دے ڈالی کیونکہ اس ٹائم علماء اپنی سپیچز کی وجہ سے ایران میں بہت مقبول ہو گئے تھے لیفٹسٹ اور لیبرلز کا خیال تھا کہ وہ وقتی طور پر شاہ کے ساتھ حساب کرنے کے بعد خمینی اور اس کی اسلام پسندوں کو بعد میں سیٹ کر دیں گے اور بعد میں خود ہی گورنمنٹ سنبھالیں گے انیس سو تری سٹھ میں ایران نے امریکی فوجی میشن کے افراد کو وہ حقوق دیئے جو ویانہ کنونشن کے تحت صرف ڈپلومیٹس کو ملتے تھے اس معاملے کو امام خمینی نے ملک گیر ایشو بنا دیا اس تناظر میں انہوں نے اپنے مدرسہ فیضیہ کم میں ایک زوردار تقریر کی جو بہت پور اثر ثابت ہوئی انہوں نے کہا میرا دل در سے پھٹا جا رہا ہے میں اس قدر دل گرفتہ ہوں کہ موت کے دن گن رہا ہوں اس شخص محمد رضا شاہ پہلوی نے ہمیں بیج ڈالا ہے ہمارے عزت اور ایران کی عظمت خاک میں ملا ڈالی ہے اہل ایران کا درجہ امریکی کتے سے بھی کامتار کر دیا گیا ہے اگر شاہ ایران کی گاڑی کسی امریکی کتے سے ٹکرا جائے تو شاہ کو تفتیش کا سامنا کرنا ہوگا لیکن کوئی امریکی خان ساما شاہ ایران یا آلہ ترین عہدداروں کو اپنی گاڑی تلے روند ڈالے تو ہم بے باس ہوں گے آخر کیوں کیوں کہ ان کو امریکی کرزے کی ضرورت ہے آئے نجف کم مشد تہران اور شراز کے لوگو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ غلامی مت قبول کرو کیا تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے کیا ہمارا سعودہ کر دیا جائے اور ہم زبان نہ کھولے اس تقریر نے ایران میں حل چل مچا دی اس کے سات دن بعد امام خمینی کو گرفتار کا لیا گیا پہلے انہیں سزائے موت کا آڈر سنایا گیا لیکن شاہ اور خمینی کے کامن دوست آیت اللہ شریعت مدری نے خمینی کو مرجع کا درجہ دے کر اس کی جان بچوائی ایرانی لا کے مطابق مرجع کو پھانسی نہیں دی جا سکتی اور پھر ایک سال تک ایران میں قید رکھنے کے بعد انہیں جلا وطن کر دیا گیا جلا وطن ہو کر امام خمینی ترکی پہنچتے ہیں مگر مصطفیٰ عطا ترک کے سیکلر اور لبرل ترکی میں وہ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے ایک سال سے بھی کم مرسہ ترکی میں گزارا وہاں سے چار اکتوبر انیس سو پینسٹھ کو ایراک کے شہر نجف اشرف چلے گئے شیعہ ایزم میں ایراک کے شہروں نجف اشرف پاپولیشن شیعہ ہے اس وجہ سے خمینی کو یقین تھا کہ وہ نجف ایراک میں اپنے شیعہ پولیٹیکل تھارٹ کو مزید پھیلا سکیں گے نجف میں خمینی کے پیروکاروں کا صرف ایک چھوٹا گیروہ تھا جو جلا وطنی میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا باقی یا تو کوم میں تھے یا ایران کے دیگر حصوں میں بکھرے ہوئے تھے مصطفیٰ اس کا بڑا بیٹا جو ترکی سے ایراک کے سفر میں اس کے ساتھ آیا تھا اس کے شیف ڈی کیبنٹ یا اسسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اپنی ڈیری کو ترتیب دیتا تھا اور اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ اس کے والد کی تنظیم کے انتظامی پہ یہ آسانی سے چال رہے ہیں خمینی نے ایراکی ملاؤں میں جو زیادہ اہم کی ریلیشن اسٹیبلش کیے وہ محمد باکرل صدر کے ساتھ تھے جو ایراکی حال ہی میں قیم ہونے والی دعوی اسلامی پارٹی کے سر براہ تھے صدر خاندان ایراکی شیعوں میں سب سے ممتاز تھا شیعہ ازم پہ کچھ لکھاریوں نے جیسا کہ جرٹ روٹ بیل صدر قبیلے کو ممکنا طور پر پوری شیعہ دنیا میں کسی بھی دوسرے خاندان سے مذہبی تعلیم کے لئے زیادہ ممتاز قرار دیتا ہے آل صدر کے خاندان نے انیس سو بیس کی دہائی میں برطانی بھی حکومت کے خلاف شیعہ بغاوت میں نمائن کردار ادا کیا تھا اور وہ آج تک عراق میں عسکریت پسند اسلامی سرگرمیوں میں سرے فیریست ہیں خمینی اور صدر کے درمیان دوستی کئی سالوں تک برقرار رہی یہاں تک کہ انیس سو اسی میں بعض پارٹی حکومت کے خلاف شیعہ بغاوت کی حمایت کرنے پر صدام حسین کے ذریعے بکرل صدر کو پھانسی دے دی گئی لیکن جدید ایران اور الصدر خاندان کے درمیان تعلق آج تک برقرار رہے ان کا پوتا بنیاد پرست شیعہ عالم مقتدال صدر ایرانی حمایت عجافتہ ملیشیا کا رہنما ہے جس نے دوہدہ تین میں صدام کی حکومت کے خاتنے کے بعد امریکہ کی زیر قیادت اتحاد یا فاج کو عراق سے نکالنے کے لئے اہم کردار ادا کیا تھا انیس سو ستر میں امام خمین نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ولایت فقی نجف اشرف میں بیٹھ کر لکھی جس میں اس نے ایک اسلامی طرز کی گورنمنٹ جس میں شیعہ نظریات حامی ہوں گے کہ نظریہ کو پیش کیا عراق میں خمین نے شاہ کے خلاف پمپلٹ لکھنے اور اپنی تقریریں کیسٹوں میں ریکارڈ کرانی شروع کر دیں ان پمپلٹس اور کیسٹوں کی بعد میں ہزاروں کاپیاں کر کے ایران سبگ لنگ کیا جاتا جہاں پہ خمینی کے وفادار شاگردوں کا ایک پورا نیٹورک موجود تھا جو شاہ کی ساوق انٹیلیجنس سے بچ بچا کر ان کیسٹوں اور پمپلٹس کو پورے ایران میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ان کی زیادہ تر فالور دیہاتوں میں رہتے تھے خمینی کی کیسٹوں اور پمپلٹس آج کے دور کی سوشل میڈیا فورس جیسا کہ فیس بک اور ٹویٹر ثابت ہوئے جس نے ایرانیوں کے خمینی کے قریب آنے اور شاہ سے مزید بدزن کرنے میں اہم گردار ادا کیا خمینی شاہ کی ہر پالیسی اور سٹیپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے خمینی کا بیانیا یا نیریٹیو مینلی دو باتوں کے گرد گھوم رہا تھا ایک تو شاہ امریکی غلام ہے اور ایران کے ہر مسئلے چاہے وہ اکانومی ہو یا مذہبی کی جڑ امریکہ ہے دوسرا شاہ مغربی کلچر کو ایران میں پرموڈ کر کے ایران میں اسلام ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ سازش بھی وہ امریکہ کی امام پر کر رہا ہے خمینی اپنی سارے سٹرگل امریکہ مخالف بیانیے پر اسٹیبلش کر رہا تھا شاہ کی پالیسیوں کی مخالفت انیس سو ستر کی دیہائی میں زور پکڑ گئی تھی جب انٹرنیشنل فنانشل کرائسس اور مغربی تیل کی کھپت میں اتار چڑھاؤں نے ملک ایکانومی کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا تھا ایک ٹیکٹ کی غیر معمول ایکنومک پراغرس بھاری سرکاری اخراجات اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ نے دیس میں ہر چیز کے بھاؤ کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا تھا اس سے نہ صرف ایرانیوں کی قوت خرید ختم ہونے لگی تھی بلکہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی جواب دینے لگا تھا انیس سو اٹھتر کے آغاز تک تمام ایڈیالوجی کے لوگ شاہ کے اگیس سڑکوں پر تھے شاہ نے پولیس کے ساتھ فوج کو بھی آرڈر دیا کہ وہ پروٹیسٹر کو کچل دیں جس میں پروٹیسٹر ہلاک ہو گئے لوگوں نے ہلاک ہونے والوں کے چیلم پر پروٹیسٹ ارینج کیا جس میں فوج پھر سے کچھ پروٹیسٹر کو ہلاک کرتی تو لوگ پھر ان کے چیلم پر اکٹھے ہو جاتے اس طرح کنٹری ویڈ پروٹیسٹ کا ایک سیکل چل پڑا جب پہلوی سلطنت کو اس کا احساس ہوا کہ عوام اور مخالف سیاسی گروپ خمینی کی قیادت میں مدہد ہو چکے ہیں تو خمینی کو بھارتی اور برطانوی جنڈ کے طور پر پیش کرنے کے لیے سات جنوری انیس سو اٹھتر کو اطلاعات نامی اخبار میں ایک ایسا بھارتی نیاد ملہ کہا گیا جو اپنی آشکانہ غزلوں میں مست رہتا ہے امام خمینی کو برطانوی اور بھارتی چہل کا مرہ قرار دیا گیا اس طرح کی مضمون کے شائع ہونے کے بعد تو ایران کے انقلابی مزید بھڑک گئے اور مظالم کے باوجود عوام نے سڑکوں کو اپنا گھر بنا لیا یہاں ایک باتشاہ دلاتا جاؤں کہ خمینی ایک غزب کے صوفی شہر بھی تھے ان کے بارے میں بی بی سی ہندی کے راکیش بھٹ لکھتے ہیں کہ روح اللہ خمینی کے ایک اور پہلو سے بہت کم لوگ واقع ہیں اور وہ ہے ان کی صوفیانہ شہری جس میں ان کو مہارت حاصل تھی وہ اپنی آرفانہ شہری روح اللہ ہندی کے نام سے لکھتے تھے خمینی کے صوفیانہ شعور اور ان کی سیاسی فکر ان دو سہلوں کی طرح تھی جن کا ویسال ناقابل تصور ہے اپنی شہری میں جہاں انہوں نے ساکی شراب میخانہ اور بھٹ کو اپنے روحانی منزل بتایا وہیں اپنی سیاسی مہم میں اس فکر کے خلاف کام کیا ان کی ایک غزل کے دو شہروں کا اردو ترجمہ ان کی شہری کی آرفانہ پہلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کھول دے ساکی درے میخانہ کے رہوں مست شب و روز مدرسہ و مسجد سے بیزار ہو گیا ہوں میں تازہ کرنے دو مجھے اس بھٹ قدے کی حسین یاد کہ میں قدے کے بھٹ کی نوازج سے زندہ ہوا ہوں میں اس آرٹیکل کا لنگ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تحریک کے شہدہ کے لئے مزہرے مارچ اور ماتم اب ایرانی دیہاتوں میں معمول بان چکے تھے دیہاتی عوام کا اس طرح کا متحرک ہونا جس میں نوجوان اور بوڑے مرد اور خواتین نے حصہ لیا بلکل نیا واقعہ تھا خمینی کے کلام کو پھیلانے اور بغاوچ کی تبلیغ کرنے کے لئے کار کے ذریعے دور دراز کے دیہاتوں میں بھیجے جانے والے مولوی شہری لباس پیرے ہوئے ہوتے تھے سوشلسٹ اڈیالوجس یا علی شریعتی اور مصدق کے حامی گروہوں کا انڈسٹری اور شہری علاقوں میں ہرطالوں اور مزہروں کو منظم کرنے میں زیادہ اثر سوک تھا لیکن دیہاتی علاقوں میں مکمل طور پر خمینی کا بول بالا تھا تاجروں یا بازاریوں نے مالی امداد کرنا شروع کر دی نوجوانوں کی مدد اور مولویوں کی قیادت میں دیہاتیوں کو مزہرے کے لئے شہروں میں لائیا گیا اور وہ جالدی اپنی مرضی سے ایسا کرنے لگے جب شہر کے نان بھئی ہرطال پر تھے تو یہ دیہاتی لوگ اور ان کی خواتین واپس دیہاتوں میں جا کر اپنے گھر کے تنوروں پر سے روٹیاں بنا کر واپس شہر میں آ کر پروٹیسٹز میں تقسیم کرنے لگے کنٹری ویڈ پروٹیسٹز کو کرنے کے لئے بہت سے سیٹیز میں سیکیورٹی بھی کام پڑ گئی تھی اس دورا محمد رضا شاہ ایک بلنڈر مارتے ہیں اور عراق کے صدام حسین پر دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ خمینی کو اپنے کنٹری سے نکال دیں عراق میں خمینی کافی حد تک عراقی گورنمنٹ کے انڈر تھا کسی کو کھلے عام نہیں مل سکتا تھا حتیٰ کہ جنرلیسٹ کو بھی نہیں مل سکتا تھا عراقی گورنمنٹ خمینی کو عراق چھوڑنے کا آرڈر دیتی ہے انیس سو ٹھٹر کے موسیٰ میں خیزہ میں بغداد میں کوئیتی سفارت خانے کو روح اللہ مصطفی کے نام کا پاسپورٹ پیش کیا گیا جنہیں ایک معروف عالم دین نے کوئیت بلایا تھا کوئیتی امبیسی نے ویزا جاری کیا یہ سمجھے بغیر کہ یہ شخص آئیت اللہ خمینی تھا شاہ کا سخت دشمن تاہم جب بارڈر پر کوئیتی حکام کا سامنا خمینی اور ان کے ساتھ ہوا تو کوئیتی سیکیورٹی فورسس نے اسے کوئیت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا خمینی نے بعد میں یاد کرتے ہوئے کہا شاہ کے دباؤں میں آنے والے عراقی حکومت میری سرگرمیوں کو برداشت نہیں کر سکی میری ان سرگرمیوں کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنا تھا اس لئے میرے پاس وہ ملک چھوڑ کر کوئیت جانے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا اگرچہ میری پاس کوئیت کا ویزا تھا لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں شام لبنان یا کہیں اور لیکن انہیں فرانس جیسے سیکلر کنٹری میں جانے کا مشورہ دیا گیا کیونکہ ان کی اڈوائزرز کا خیال تھا کہ فرانس جیسے کنٹری میں وہ اپنی رائے کھل کر ایکسپریس کر سکتے ہیں دوسرا اس ٹیم بہت سے ایرانی انٹلیکچول ڈیس فورا جو کہ شاہ کی سختیوں سے تانگ آ کر فاران چلا گیا تھا وہ فرانس میں تھے اور وہ بھی خمینی کو فرانس ہی بلا رہے تھے اس لئے گیارہ اکتوبر انیس سو اٹھتر کو خمینی اپنی فیملی سمیت فرانس چلے جاتی ہیں جہاں فرانسی سی لاز کے مطابق وہ اپنی بات کھل کر کر سکتے ہیں اور جنرلیس کے ذریعے اپنا میسج پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں فرانس میں خمینی کو اس کے دوست ابو الحسن بنی صدر کے گھر لے جایا گیا بنی صدر کا باپ بھی ایران میں ایتلا رہ چکا تھا اور اس کے خمینی سے اچھے ریلیشن تھے مگر بنی صدر ایک نان عالم اور ڈیموکریٹ ٹیپ کا بندہ تھا بنی صدر کو انقلاب کے بعد خمینی نے اسلامیک ریپبلک ایران کا پہلا پریزیڈنٹ بنایا تھا بنی صدر کا گھر پیریس کے مضافات میں کیچان کے علاقے میں چوتھی منزل کے چھوٹے سے فلیٹ پر تھا جہاں اب خمینی کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کا رش لگنے لگا فرانسیسی پروسیوں نے جل دھی شور کی شکایت کی اور پولیس نے یہ شکایت خمینی کے معامنین تک پہنچائی نتیجہ تن قریبی گاؤں نوفل لشاتوں میں خمینی کے لیے ایک باغ والا ایک وسیع مکان ارینج کیا گیا اس موقع پر خود خمینی کو یقین نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے خمینی کے گھر کے سامنے ایک اور گھر تھا جس میں ایک کھلا باغ تھا جس کے پیچھ میں ایک سیب کا درخت تھا جون جو ملنے والوں اور جنرلیس کی تعداد بڑھتی گئی سامنے والا گھر بھی خمینی کے سپورت کر دیا گیا اور خمینی اکثر اپنے مہمانوں کا استقبال سیب کے درخت کے نیچے کالین پر بیٹھ کر کرتے بعد میں جیسے ہی موسم سرما قریب آیا اور ملنے والوں کے تعداد میں اور بھی زعفہ ہوا تو سیب کے درخت کے نیچے ایک خیمہ لگایا گیا خمینی صبح سے ہی اپنے ولا میں آ کر اہم لوگوں کا استقبال کرتے لیکن وہ دوپہر کی نماز سے پہلے سیب کے درخت کے نیچے لگے خیمے میں جا کر تقریر کرتے اور پھر نماز کی امامت کرتے ایک دن جب ہمیشہ وقت کی پہباند خمینی کو بہت الخلا سے نکلنے میں کافی وقت لگا تو ان کی بیوی کو ان کی فکر بڑھتی گئی تقریباً ایک چھتائی گھنٹے کے بعد وہ نمودار ہوا آستین لپٹی ہوئی تھی اور ہاتھ میں بارٹی اس کی حیران بیوی نے اسے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو نہلانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے بھاگی تو خمینی نے اتمنان سے کہا لوگ جو بیت الخلا استعمال کرنے آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں اس جگہ کو صاف رکھنے میں آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے خمینی کی طویل زندگی کے مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے پیرس گئے ان میں ان کے قریبی شاگیرد اور قابل اعتماد دوست جیسے آیت اللہ منتظری اور متحری شامل تھے جو صرف مختصر وقت کے لیے رہے کیونکہ تحریک کو منظم کرنے اور حوصلے براند رکھنے کے لیے ایران میں ان کی زیادہ ضرورت تھی دیگر جیسے علی اکبر محتشمی بعد میں دمشق میں سفیر اور وزیر داخلہ بنے دوسرے شیخ صادق خلخالی تھے جو خمینی کے ایک پرانے طالب علم تھے جنہیں بعد میں فانسی دینے والا جج کا ٹیٹل دیا گیا عام آدمی کی نوجوان نسل نے اسلامی گروہوں کے اندر تقریباً ہر دھڑے اور رجحان کی نومندگی کی تھی احمد خمینی اپنے والد کے غیر جانبدار نومندے کے طور پر تمام گروہوں کے ساتھ دوستانہ تھے فرانس میں رہتے ہوئے خمینی نے ویسٹ کے سامنے اپنا ویو پوائنٹ قدر نرم رکھا اسلام کے اصولوں پر زور دیتے ہوئے خمینی نے اس مقام پر ایک ایسے ترقی پسند اسلام یا پروگریسیو اسلام کی بات کی جس میں ایک عورت بھی دیس کی پریزیڈنٹ بن سکتی ہے ادھر ایران میں سیچوئیشن ہر بدلتے دن کے ساتھ خوفناک ہوتی جا رہی تھی تمام حکومتی کوششوں کے باوجود تشدد کا ایک ایسا سرسلہ شروع ہوا جس میں ہر موت نے مزید احتجاج کو ہوا دی اور تمام احتجاج سیکلر بائیں بازو اور مذہبی دائیں طرف سے شیعہ اسلام کی لبادے میں داب گئے اور انقلابی ریلیوں کا سلوگن اللہ وکبر بان گیا جسے مظہروں میں سنا جا سکتا تھا لوگ شام کو اور رات کو اپنے گھروں کی چھتوں سے بیجے نعرے بلاند کر دے آٹھ ستمبر 1978 کو شاہ نے مارشلہ نافذ کر دیا اور فوجوں نے تہران میں مظہرین کے خلاف فیریں کی جس میں درجنوں یا سیکنوں افراد ہلاک ہو گئے کچھ دن بعد سرکاری ملازمین نے ہڑتال شروع کر دی 31 اکتوبر کو تیل کے کارکنوں نے بھی ہڑتال کی جس سے تیل کی سنت تھپ ہو گئی مظہریں بڑھتے چلے گئے 10 دسمبر کو صرف تہران میں لاکھوں مظہرین سڑکوں پر نکلائے 10 اور 11 دسمبر 1978 ترسیہ اور آشورہ کے دو اہم مذہبی دنوں ناؤں اور 10 محرم ملک بھر میں لاکھوں لوگوں نے شاہ کی برطرفی اور خمینی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر پورا من مارچ کیا کچھ اندازوں کے مطابق پورے ایران میں مارچ کرنے والوں کی تعداد حیران کن طور پر 17 ملین اور تہران میں 2 سے 3 ملین تھی یہ تعداد انقلاب فرانس اور انقلاب روس میں شامل ہونے خمینی نے اگلے دن ایرانی قوم کے نام ایک پیغام دیا جس میں ان کے پور امن مارچ کے لیے ان کا شکریہ دعا کیا اور والڈ پاور سے کہا کہ وہ اس رفرینڈم کا نوٹس لیں آشورہ کے ملین مارچ نے شاہ ایران کو ہلا دیا تھا سات دسمبر 1978 کو امریکی پریزیڈنٹ جی بی کارٹر نے کہا کہ ایران کے بارے فیصلہ کرنا ایرانی پبلے کا کام ہے ان کی اس بیان نے شاہ کو مزید بھی کر دیا آٹھ دسمبر کو پروٹیسٹر نے اس فہان میں امریکن ائر کرافٹ فیکٹری کو جلا دیا اپنی جانے بڑھتے خوف کو دیکھتے ہوئے انتیس دسمبر کو شاہ نے نیچنل فرنٹ کے ڈاکٹر شاہ پور بختیار کو سیویلین گورنمنٹ بنانے کا کہا اور چار جنوری 1989 کو بختیار ایران کا پی ایم بن جاتا ہے اس دوران شاہ نے ایران چھوڑنے کا پرین بنا لیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ شاہ کینسل کی علاج کیلئے یو ایس جا رہا ہے اور جلد واپس آ جائے گا شاہ کو 1974 میں کینسل ڈائیگنوز ہوا تھا تیرہ جنوری کو شاہ ایک ریجنسی کانسل بناتا ہے کہ اس کی ایبسنس میں کانسل اس کی بادشاہت کو ریپریزنٹ کرے گی جبکہ دوسری طرف پیریس میں خمینی انقلابی کانسل بناتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ایران کو اسلامیک ریپبلک بنایا جائے سولہ جنوری 1980 کے محمد رضا شاہ اپنی ذیمہ داریاں ریجنسی کانسل اور پی ایم شاہ پر بختیار کے حوالے کر کے اس امید پر ایران چھوڑتا ہے کہ حالات اچھے ہوئے تو وہ واپس آ جائے گا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ایران چھوڑ رہا ہوتا ہے ادھر پیریس میں سولہ جنوری 1980 کی فجر کی نماز پڑھ کر جیسے ہی خمینی بہر آئے تو انہیں ان کی پرسنل باڈی گارڈ تہرہ دباغ نے خوشخبری سنائی کہ شاہ ایران سے چلا گیا ہے اور اس نیوز کو ریڈیو تہران نے بھی برادکاست کیا ہے یہ سن کر خمینی پور سکون رہے اور محض کا اور کیا 21 جنوری کو ایران میں خمینی کے واپس آنے اور انہیں رسیب کرنے کے لیے ایک ویلکم کومیٹی بنائی جاتی ہے ایرانی نیوز پیپر کےحان اور اطلاعات نیوز چھاپتی ہیں کہ خمینی ایران واپس لوٹنے والے ہیں جسے پڑھ کر ایران کی ہر ایریے سے لوگ تہران پہنچنا شروع کر دیتی ہیں پیریس میں خمینی اور اس کے فالورز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ خمینی 26 جنوری کو واپس جائیں گے یہ نیو سن کر ایران کے پی ایم او شاہ پور بختیار ایران کی ائرپورٹس بند کروا دیتے ہیں جس پر لوگ بختیار کی اگینس بڑا کٹتے ہیں اور پروٹیسٹ میں درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں 27 جنوری کو آیت اللہ خمینی نے جو امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے تھے واشنگٹن کو ایک خفیہ پیغام بھیجا انہوں نے اس وقت کے امریکی پریزیڈ جیمی کاٹر کی ایڈمسٹریشن کو میسیج دیا ایران کے فوجی رہنما تو تمہاری بات سنیں گے لیکن ایران کے عوام صرف میرا حکم مانیں گے خمینی کے دو امریکی پریزیڈن سے رابطوں بارے حوالہ اور لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے افرہ تفریح سے ڈرکر بختیار 29 جنوری کو ائرپورٹس دوبارہ کھولنے کا آرڈر دیتی ہیں خمینی اپنی واپسی کی نائی ڈیٹ یکم فروری یا فسٹ فروری انانس کرتی ہیں خمینی اور اس کے ساتھی فسٹ فروری کو ائر فرانس کی چارٹڈ فلیڈ ای 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 فور سیمن ٹو ون جسے می فلاور کا نام دیا گیا تھا پر پیریز کے دگال ہوای اڈے سے سوال ہو جاتی ہیں یہ پلین رات کے ایک بجے دیکھ آف کرتا ہے ان کے ساتھ سو سے زیادہ ویسٹرن جرنالسٹ اور کول ایک سو اٹسٹ لوگ ہوتے ہیں ویسٹرن جرنالسٹ کو ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ایرانی گورنمنٹ تیارے کو نہ مار گرائے اس خطرے کی پیشے نظر اس پلین میں کوئی عورت یا بچہ بھی سوار نہیں ہونے دیا جاتا ڈی بی سی کے جرنالسٹ جان سیمسن جو کہ اس ٹیم خمینی کے ساتھ پلین میں سوار تھے لکھتے ہیں فلیٹ کو دوران خمینی کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایران کی ائر فورس ہمارے جہاز کو مار گرانا چاہتی ہے اس وقت تک ایرانی فضائیہ شاہ کی وفادار تھی پلین میں موجود جرنالسٹ یہ نیوز سن کر صدمے کی حالت میں چلے جاتے ہیں لیکن خمینی اور ان کے وفاداروں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ وہ سب شہید ہونا چاہتی ہیں ای بی سی نیوز کے جنرلسٹ پیٹر جیننگ نے پلین میں خمینی سے پوچھا کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں تو خمینی نے جواب دیا ہچی مطلب کچھ نہیں فرسٹ فروری 1979 صبح نو بچ کے تیس منٹ پہ وہ سب تہران کے میرہ بیعت ائر پورٹ پر اترے ائر فرانس کے ایک سٹاف ممبر کا ہاتھ تھامے خمینی پلین کی سیڈیاں سے نیچے اترا ملینز کی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لئے موجود تھے بی بی سی کے ریپورٹر جان سمسن کی مطابق ایت اللہ خمینی کی استقبال کے لئے تہران میں جو حجوم اکٹھا ہوا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اجتماع تھا خمینی جلوس کی شکل میں مہراباد اڈے سے بہشت زہرہ قبرستان پہنچتے ہیں جہاں انقلاب کی راہ میں مرنے والے لوگ دفن تھے جہاں انہوں نے مرنے والوں کے لئے دعا مانگی خمینی کی ریحیش کا بندوباست تہران کے راف سکول میں کیا گیا تھا یہ سکول انیس سو اٹھ سٹھ میں تہران کے بازاریوں اور ملاؤں نے مل کر لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لئے کھولا تھا کیونکہ اس ٹائم اکثر سکولوں میں کوئی ایجوکیشن کا سسٹم تھا اب یہ سکول خمینی کی ایکٹیوٹیز کا ہیڈکوٹر بن گیا تھا پانچ فروری کو خمینی نے اپنی انٹرم گورنمنٹ کا ناؤنس کیا جس میں مہدی بزرگان کو پی ایم بنایا گیا چھے فروری کو زہدان میں شاہ کی فورسس نے پرو خمینی لوگوں پر فیر کھول دیا اور اسی دن انقلابیوں نے امریکہ کے سنٹرل ٹریٹی اورگنیزیشن یا سنٹو سے نکلنے کا بھی اعلان کر دیا آٹھ فروری کو ایرانی ائر فورس کے کمانڈرو نے خمینی کی گھر جا کر خمینی کا ساتھ دینے کا پرومیس کیا دس فروری کو پی ایم بختیار نے اپنا کنٹرول شو کرنے کے لیے کرفیوں نافذ کر دیا جواب میں خمینی نے ایک سادہ کاغذ پر لکھا کرفی کو ہٹائیے یہ کاغذ ٹی وی پر دکھایا گیا تو لاکھوں لوگ خمینی کی فیور اور بختیار کی اگیس سڑکوں پر آ گئے جس کی وجہ سے درجنوں لوگ مارے گئے گیارہم فروری کو آزری کمیونٹ سے تعلق رکھنے والے آرمی کے کیف آف سٹاف جرنل عباس کراباغی نے دیا اور تمام فورسز کو گلیوں سڑکیوں سے واپس بیرکس نے بلا لیا گیا اس پر پی ایم بختیار نے ریزین کر دیا اور پیریس جلا وطن ہو گیا اسی پیریس فرانس میں جہاں سے چاند دن پہلے ہی اس کے حریف خمینی آئے تھے اس پر انقلابیوں نے اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا خمینی کی فس فروری آمد اور گیارہم فروری انقلابی فتح کے درمیان کے دس دنوں کو ایران میں دہ فجر یا فجر ڈیکٹ کے طور پر منایا جانے لگا وکٹری اور انٹارم گورنمنٹ اسٹبلش کرنے کے بعد انقلابیوں نے شاہ کے وفاداروں خاص کر شاہ کی ساوک اجنسی کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جنہوں نے بہت سے انقلابیوں کا خون بہا تھا بارہم فروری کو ساوک کے چیف جنرل نصیری کو پکڑ کر اس کی سخت پھٹائی کی گئی پندرہ فروری کو جنرل نصیری اور اس کے ساتھیوں کو خمینی کی آرڈر پر رفا سکول کی چھت پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا انقلابیوں نے اپنی پولیٹیکل پاور سٹرنٹن کرنے کے لیے مختلف انقلابی باڈیز اور کومیٹیز بنانا شروع کر دیں اپنے انقلاب کو مکمل پروٹیکشن دینے کے لیے تین مای انیس سو اناسی کو اسلامی ریولوشنری گارڈ یا پاہدران انقلاب کی تشکیل کی گئی جس میں خمینی اور اسلامی انقلاب کی ہزاروں وفادار برتھی کیے گئے اور انہیں فلی ہتھیار بند کیا گیا تاکہ کسی بھی انقلاب مخالف سے کسی بھی ممکنہ لیول پہ نمٹا جا سکے آہستہ آہستہ پاہدران انقلاب پاورفل ہوتی گئی اور آج کی ڈیٹ میں یہ ارگنیزیشن نہ صرف ایران کی انٹرنل سیکیورٹی بلکہ ایکسٹرنل ڈیفنس کے ساتھ ساتھ نیبر کنٹریز میں شیعہ ارگنیزیشن کے تھرو شیعہ ایزن کو ایکسپورٹ کرنے اور ویلنٹ کانفلٹ کو سپورٹ کرنے میں ایمپورٹن رول پلے کر رہی ہے ارگنیزیشن پر ایران کی ایکانومی کو کنٹرول کرنے کا بھی الزام ہے انٹرم گورنمنٹ بنانے کے بعد انقلابی امریکہ پر زور دینے لگے کہ وہ محمد رضا شاہ اور دوسرے ایرانی جو یو ایسے میں پناہ لیے ہوئے ہیں انہیں ایران کے حوالے کرے یہ پروٹیسٹ بڑھنے لگے اور تین نومبر انیس سو ناسی کو خمینی کی ایمام پر ان پروٹیسٹر نے امریکن امبیسی کے باون ممبر کو یرگمال بنا لیا اور امریکہ سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ وہ شاہ اور اس کے حواری ایران کے حوالے کریں مگر امریکہ نے انگار کر دیا امریکی امبیسی کی سٹاف کو یرگمال کرنے پر مہدی بزرگان نے اپنی سیڈ سے ریزائن کر دیا تاہم جولائی انیس سو اسی میں محمد رضا شاہ کینسر کے سبب انتقال کر جاتی ہیں تو انقلابی بھی امبیسی کے سٹاف کو ریلیز کر دیتی ہیں لیکن اس سے پہلے اس بات پر امریکن اور انقلابی گورڈ کے ریلیشن انتہائی خراب ہو چکے تھے اور امریکہ نے انقلابی رجیم پر ہیوی اکنومک سینکشن ایمپوس کر دی انیس سو ناسی میں پورے ایران میں رفرینڈم کر آیا جاتا ہے اور لوگوں سے ان کی رائے لی جاتی ہے کہ آیا وہ ایران میں اسلامک سسٹم یا دوسری الفاظ میں شیعہ ورزن کے اسلام چاہتے ہیں جس کے جواب میں نینٹی نین پرسنٹ لوگ اسلامی شریعہ نافذ کرنے کی حق میں بورڈ دیتی ہیں حیران کن دور پر لیفٹ کی پارٹی تودے اور لبرل ڈیموکریٹ بھی اسلامی شریعہ کے سپورٹ میں بورڈ دیتی ہیں اس کے بعد آیت اللہ خمینی اپنے لیے ایران کے سپریم لیڈر کی پوسٹ رکھتے ہیں جو کنٹری کے کسی بھی قانون کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد خمینی نے اپنے پرانے اتحادی یا الائز جیسا کہ لیفٹسٹ ڈیموکریٹ اور حتی کے اسلامی ملوں کو بھی سیڈ پر کر لیا جو اس سے اختلاف کرنے کی جورت کا رہے تھے ان میں آیت اللہ شریعت مدری بھی شامل تھے جن میں انیس سو چونسٹھ میں خمینی کو نہ صرف شیعہ اسلام کے سب سے اونچے عوضے مرجع پر پرموڈ کروایا بلکہ جب شاہ نے خمینی کو ڈیس سنٹنس دے لوائی تو مدری نے خمینی کو شاہ کے غضب سے بھی بجوایا تھا اب آیت اللہ مدری خمینی کی ڈکٹیٹر پالیسیوں جیسا کہ فرد وحد کا قانون سے اختلاف کرتے تھے مدری انقلابی گارڈ کی جانب سے بدنامے زمانہ شام ٹرائل کے تہ دی گئی بڑے پیمانے پر لوگوں کو سزائے موت دینے کے سخت مخالف تھے جن میں سزا پانے والے لوگوں کو جانب سے کوئی وکیل گواہ نہ ہوتا بس انقلابی گارڈ کے جاج خود فیصلہ کرتے تھے آیت اللہ مدری شورا یا ڈیموکریسی کی حامی تھے خمینی نے ان اختلافات پر نہ صرف ان سے ریلیشن ختم کیے بلکہ تمام انقلابیوں کو بھی مدری سے ریلیشن رکھنے پر منع کر دیا جنوری انیس سو اسی میں موڈریٹ سوچ رکھنے والے ابو الحسن بنی صدر ایران کے انقلاب کے بعد پہلے پریزیڈ بنتے ہیں لیکن ایرانی پولیٹیکل پالیسیز میں بڑھتے ہوئے مولاؤں کے کردار کی وجہ سے جلد ہی بنی صدر اور خمینی کی بیچ اختلافات ہو جاتے ہیں انقلابی صدارتی محل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں بنی صدر بھاگ کر چھپ جاتے ہیں جبکہ پارلیمنٹ میں بنی صدر کی اگینسٹ امپیچمنٹ یا مواخضہ شروع ہو جاتا ہے اور بنی صدر کو ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے یہ وہی بنی صدر تھے جنہیں فرانس میں خمینی کو اپنے گھر میں بنا دی تھی خمینی تیزی سے شیعہ ورجن کا اسلام پورے ایران میں نافذ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور شیعہ اسلام کو ایران کا اوفیشل مذہب قرار دیا جاتا ہے خواتین کا پردہ لازمی قرار دیا جاتا ہے ستمبر انیسو اسی میں عراق ایران پر اٹیک کر دیتا ہے جسے دونوں کنٹریز کے بیچ ایک طویل جنگ چھڑی جاتی ہے انیس سو اسی سے انیس سو ترانسی تک ایران انقلاب فرنگی یا کلچرل ریولوشن کا اعلان کرتا ہے جس کے تحت جو انیورسٹ بند کر دی جاتی ہیں کیونکہ ان اداروں میں سوشلیزم ڈیموکریسی اور سیکلر خیالات کے لوگ بڑی تعداد میں تھے اور جہی لوگ خمینی کی ایڈیالوجی کے لیے سخت خطرہ تھے ایسے خیالات کی ہمی لوگوں کو یا تو مار دیا گیا یا بہر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اس سیچوشن میں انیس سو اکاسی میں اپوزیشن گروپس جیسا کہ پیپلز مجہدین ارگنیزیشن نے پرو خمینی ہائی پروفیل لوگوں پر اٹیک کرنے سٹارٹ کر دیئے اپنے ابجیکٹیو کو اچھیر کرنے کے لیے ان لوگوں نے عراق کے صدام حسین سے ہاتھ بھی ملایا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی خمین نے پوری شدہ سے گوریمنٹ کو اسلامی انقلاب کی انڈر کر دیا تھا اور کسی کی آواز کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک فتوہ ہی کافی ہوتا تھا صدام حسین سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے پیپلز مجہدین بہت جلد ایران میں غیر مقبول ہو جاتی ہے جبکہ عراق جنگ کی وجہ سے ایرانی قوم کو آپس میں لڑنے کے بجائے عراق سے لڑنے کے لیے ایک پلیٹ فارم اسلامی انقلاب پر اکٹھا کیا جاتا ہے اب سب سے بڑا کوئسٹن انقلاب سے پہلے لوگوں کے جو بیسک ڈیمانڈ سی وہ ایران کے آئل کو ایرانی پبلک کے مفاد میں خرچ کرنا تھا فارن کنٹریز کی ناجائز انفلونس کو ایران سے ختم کرنا تھا اور ویسٹن کلچر کا ختم کرنا تھا آخری دو ڈیمانڈ تو شاید کسی حد تک پوری ہو گئی ہوں گی لیکن اب بھی ایرانی آئل کا پروفٹ شاید اس طرح سے ایرانی پبلک پر خرچ نہ ہو رہا جس طرح ایرانی آئل کا پیسہ ایران کی پروکسی جنگوں پر خرچ ہو رہا ہے دو ہزار تئیس کی آخر تک دنیا میں تیل کے چوتھے بڑے ریزار جبکہ نیچرل گیس کے دوسرے بڑے ریزار رکھنے کے باوجود ایران کی تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ آبادی میں سے اٹھائیس پرسنٹ یعنی کہ دو کروڑ تیس لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ اگلے دو سالوں تک چالیس پرسنٹ سے مزید لوگ غربت میں جانے والے ہیں اپنا خیال رکھی گا تینک یو